آپ دیکھ رہے ہیں کلمکار اکریشن کے افیچر چینل پر عدوی اور سکاپٹی پروگرام خدا اندیسوال مسیح کے بابرکت اور زندہ نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور آج میرے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر ڈینیل ساہر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے پوری دنیا میں خدمت کرتے ہیں اور خدا نے ان کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے اپنے کلام کے لیے اور خاص طور پر ان قوموں میں جن قوموں نے خداوند یسوال مسیح کو ابھی تک قبول نہیں کیا ان کی ایک ایسی خدمت ہے جو مختلف جگہ پہ جاتی ہیں اور مختلف اقوام میں اور کلیسیوں میں اپنے کلام کی خدمت کرتے ہیں خدا کے کلام کی اپنے سرمن کے ذریعے اپنی اس حکمت اور دانش جو خداوند نے انہیں اطا کی ہے اس کے وسیلہ سے یہ خدمت کرتے ہیں ریڈیو سیمینارز کانفرنسز چرچ سویسز میں اور دیگر ذریعے سے انٹرنیشنلی بین القومی طور پر آپ نے بڑی خدمت کی ہے اور خداوند کا فضل اور جلال ان کے ساست رہا اور اسی نے ان کو استعمال کیا پھر مسیح تعلیمات پر ان کے جو شوز تھے ڈینیل گاسپل نیٹورک اور ابھی جو چل رہے ہیں اور ڈاکٹر ڈینیل اوفیشل یوٹیوب چینل بھی ان کا ہے اور آپ ضرور دیکھئے اپنے دوستوں کو بتائیے کیونکہ خداوند کا کلام ایک دفعہ سننے سے نہیں بھی ہم نے سن لیا بس کافی ہے لیکن اس کو بار بار سننا زیادہ سننا ضروری ہے ہم خداوند کے کلام کے ساست چلتے ہیں اور ہمارے اندر جو ہے وہ اور گروہ کرتا ہے جب ہم سنتے ہیں جب ہم سننا بند ہو جاتے ہیں تو پھر ڈکے کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ ڈاکٹر ڈینیل صاحب کی ویڈیوز کو اور جہاں بھی ان کے جو ان کو سنیں کیونکہ ہمیں ایسے احباب کی ایسے علماء کی ضرورت ہے کہ اس دور میں جبکہ ایک سکیپٹیکل ورلڈ میں جب دنیا جو ہے وہ خدا سے دور جا رہی ہے تو ہمیں ایسے علماء حضرات کی خدمات لینے چاہیے ان کی باتیں سننے چاہیے تاکہ ہم اپ ڈیٹ رہیں تینکیو سو مچ ونس اگین ان تمام دوستان کا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پر ہمارے اس لنک کو شیئر کیجئے تاکہ یہ باتیں آج کی جو ہم بات کریں گے تجسم المسیح کے حوالے سے انکرنیشن آف دا ورڈ آف گارڈ کے حوالے سے ان تمام لوگوں تک پہنچیں جو نہیں جانتے تینکیو سو مچ ابھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں لوگ جو آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تینکیو سو مچ آج کے دن جو ہیں وہ آپ کا پتہ ہے بہت خوبصورت دن ہے ہر طرف گہمہ گہمی ہے خوبصورتی ہے جھنڈیاں ہیں ٹریز ہیں ڈیکوریشن ہے اور ایک ایسا ماحول ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے ایک ایسا فیسٹیویل ہے جو پوری دنیا کا فیسٹیویل لگتا ہے تینکیو سو مچ دوٹ سب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اس کے لئے میں آپ کا بہت ممنون ہوں بہت شکریہ آج جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے تجسم المسیح اور دینکارنیشن آف جیزس کرائیسٹ اور اگر دوسری روز میں دیکھا جائے تو خداوند کا کلمہ مجسم ہوتا ہے اور یہ کلمہ مجسم ہونا یہ ہم ایک ایسا ہمارا ڈاکٹرن ہے جو بڑی ہماری ایمان کی بنیاد بھی اسی پہ ہے اور مسیحت کا یہ مرکزی خیال ہے نظریہ ہے کہ خدا کا کلمہ مجسم ہوا اور یسو المسیح کی شکل میں زمین پر اترا تاکہ ہم جب خدا سے بہت دور تھے خدا کو نہیں جانتے تھے ہم خدا کو دیکھ سکیں یسو المسیح کی شکل میں شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر بشیر مسیح صاحب آپ کی محبت ہے کہ آپ نے آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے میں تو ایک طالب علم ہوں مذاہب جو ہیں وہ میری دلچسپی ہے اور مذاہب کا متعلیہ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ادیان کے اندرونی مسائل اور بیرونی مسائل جو ہیں ان کا متعلیہ کرنا اور پھر اس کے بعد جو ہماری انسانی روحانی اور جسمانی ضروریات ہیں وہ مذاہب کس طرح سے پوری کرتے ہیں بس کچھ تحقیق کرتا رہتا ہوں اور آپ جیسے جو مہربان ہیں اور پوری دنیا میں جو محبت کرنے والے ہیں مسیحی اور غیر مسیحی میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کسی طرح سے کسی طرح خدا من یسو مسیح کے جلال کے لیے اس کی بادشاہت کی غصت کے لیے اور آپ لوگوں کی برکت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اس کے لیے میں خدا من کو جلال دیتا ہوں اس کا شکر گزار ہوں تو آپ ضرور اس موضوع کے تعلق سے جو بھی باتیں آپ کرنا چاہیں وہ اگر آپ مجھ سے ایک ایک کر کے پوچھیں تو مجھے خوشی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں میں ہی بیان کر دوں تو وہ بھی جیسے آپ مناسب سمجھیں جیسے آپ نے انٹرو میں کہہ دیا کہ یہ جو عقیدہ تجسم ہے یہ مسیحت کی بنیاد ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو دیوی دیوتاؤں کا جسم لینا ہے جسم میں ظاہر ہونا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو صرف مسیحت نے ہی متعارف کروائی ہے اس سے پہلے بھی دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہیں جن کے اندر دیوی دیوتاؤں کے بیٹے اور بیٹیاں ہونا اور دیوتاؤں کا جسم انسانی جسم میں آنا یہ مختلف مذاہب میں پایا گیا ہے اور جب بائبل لکھی گئے جب اناجیل کے مصنفین بات کرتے ہیں جنابِ یسو مسیح دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ان کو ایک استاد مانتے ہیں کچھ نبی مانتے ہیں ہمارے لیے ہمارے نجات دہندہ ہیں ہمارے ادامند ہیں تو ہم شکر گزار ہیں لیکن انسان کی جو آپ اس پاس سے اندازہ لگائیے کہ انسان کتنا محدود ہے کہ آپ کے پاس جو ہسٹری پہنچی ہے وہ وربل ہے یا ریٹن ہے اس سے زیادہ آپ جان نہیں سکتے انسان بہت محدود ہے اس لیے جو ہسٹری آپ تک پہنچی ہے وہ الہامی ہے یا غیر الہامی ہے آپ اس سے باہر جا نہیں سکتے تو آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے یا تو وہ کتب کے ذریعے سے ہے یا وہ وربل آپ کو ہسٹری پہنچی ہے اب اس کا خوج لگانا اور سچائی تک پہنچنا یہ انسانوں کو ازاد مرضی خدا نے دی ہوئی ہے تو تجسم جسم لینا دیوی دیوتاؤں کا یہ حالی مسیحی تصور نہیں اس سے پہلے بھی موجود تھا ایلگزنڈر دی گریٹ جو ہے اس کو بھی کہا جاتا تھا وہ جناب دیوی دیوتاؤں کا بیٹا ہے اگر پیچھے چلے جائیں تو جو ہماری تھیالوجی ہے ہندو تھیالوجی آپ کہہ سکتے ہیں تھیالوجی بھی میں کہتا ہوں کیونکہ علمی الہی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ان میں بھی بال دیوتا ایک ملتا ہے پھر اس کی اولاد ہیں اگر آپ گیتہ کا چپٹر چار پڑھیں اور اس کی سات اور آٹھ آیت پڑھیں پہلی دوسری تیسری آیت پڑھیں اور پھر اگر آپ قرآن کو پڑھیں وہاں پر مختلف جو سورہ البکرہ ہے سورہ الامران ہے اس کے علاوہ سورہ الانبیاء ہے دیگر کو آپ پڑھیں تو وہاں پر تصور پایا جاتا ہے کہ جو مختلف دیوی دیوتا ہیں وہ انسانی روپ میں آتے رہے ہیں اور انسانی روپ میں جب آتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے اگر آپ مورتیاں دیکھتے ہیں تو مورتیاں کیا ہیں آپ کو اجسام ملتے ہیں تو وہ جو مورتیاں ہیں کہیں شیر ہے کہیں گھوڑا ہے کہیں ہاتھی ہے کہیں کچھ اور ہے تو وہ اظہار ہے کہ دیوی دیوتا ان جسموں میں ظاہر پورے ہیں ان کا اتار اس کو کہتے ہیں کہ اتار جو ہے وہ لیا گیا ہے تو جب ہم اسی کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اتار لیا تو یہاں پر دو باتیں ڈاکٹر صاحب پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جسم جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں جسم دو طرح کے ہیں ایک کو مادی جسم کہتے ہیں اور ایک کو حصی جسم کہتے ہیں اب جو حصی جسم ہیں وہ تو موجود ہیں جو روحانی دنیا میں ہیں وہ موجود ہیں اور جو مادہ سے بنا ہوا جسم ہے وہ آپ کو دنیا میں نظر آتا ہے تو اب ایک عقیدہ حلاول بھی ہے وہ حصی جسم کا حصی جسم میں آنا اس کو عقیدہ حلاول کہتے ہیں وہ ہندویزم میں بھی ہے وہ اسلام میں بھی ہے اور دیگر مذاہب میں بھی ملتا ہے تو حصی جسم کا آنا اور پھر حصی جسم کا مادی جسم میں آنا تو جو عقیدہ حلاول ہے اس میں جو حصی جسم ہے وہ حصی جسم میں مادی جسم میں آتا ہے اور جو مادی ہے وہ یہ ہے کہ حصی جسم جو ہے وہ مادہ کا جو جسم ہے جو مٹی سے بنا ہوا ہے وہ لے لیں تو جب ہم ییسو مسیح کی بات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے ازل سے کلمہ تھا کلمہ ہی خدا کے ساتھ تھا اور پھر یوہنہ کہتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا انہوں نے جسم لیا اب جو جسام ہیں آپ کو میں نے بتایا کہ وہ دو قسم کے ہیں لیکن اب میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جو پدائش ہے وہ آپ کو پھر سمجھنا پڑے گی کہ پدائش کتنی قسم کی ہے پھر ہم مسیح کے تجسم کو سمجھ سکتی ہیں تو پدائش میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں پھر اگر آپ کا کوئی سوال سوال تو چلیں آپ پہلے یہ بتا دیں اس کے بعد پھر ہم کرتے ہیں اب جو پدائش ہے پہلے تو آپ کو وہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی قسم کی ہے ٹھیک ہے جی تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنی قسم کی پدائش ہے پہلی جو پدائش ہے وہ ہے کلمہ کن سے کن کہتے ہیں بولا گیا کلمہ ہے اور وہ جیسے کہتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے کلمہ کن سے پدائش ہے پدائش کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا دیگر مذہب بھی کلمے کی بات کرتے ہیں جن میں اسلام بھی ہے ہندویزم بھی ہے سکھ ہزم بھی ہے اس طرح میں نہیں جاؤں گا پہلی پدائش ہے کن سے خدا کے کلام سے دوسری پدائش ہے مٹی سے تیسری پدائش ہے مخلوق سے مخلوق پیدا ہونا جیسے جناب آدم کی پسلی سے بی بی ہوا کو پیدا کیا گیا پھر ہے نطفے سے پدائش یہ ہے انسان کا مرد اور عورت کا نطفہ ملتا ہے اس سے کہ ملاب سے پدائش ہوتی ہے پھر پانچویں ہے روح القدس کے وسیلہ سے پدائش ہے جو جب یسو مسیح کی پدائش ہوئی تو بی بی مقدسہ مریم نے پوچھا تھا میں میرا ہے تو مرد کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ملاب رہی تو یہ پدائش کیسے ہو سکتی ہے تو فرشتے نے کہا تھا کہ روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے گا اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ اس بدن کو تخلیق کرے گا اب اس کے بارے میں جب ہم پرانے آدنا ماہ میں پڑھتے ہیں پھر عبرانیوں کے خط میں آتے ہیں تو لکھا ہے میرے لیے ایک بدن تیار کیا گیا اب وہ جو بدن ہے وہ کہاں تیار کیا گیا کیسے تیار کیا گیا یہ ایک بھید ہے اور بھید اس طرح سے کھلتا ہے اس لیے یہ مسیح کو ایک بھید کہا گیا ہے لکھا ہے کہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا گیا پھر لکھا ہے کہ میرے بارے میں میں آیا ہوں میرے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو کتابیں کون سی انبیاء نے جنابی یسایہ اور دیگر نے پدائش کی کتاب سے لے کر ہم آ جاتے ہیں ملاقی کی کتاب تک تو مختلف انبیاء اکرام نے جنابی مسیح کی پدائش کی پیشنگو یہاں کی تھی اور بڑی پیشنگو یہ تھی پدائش کی کتاب میں جو ہمیں ملتا ہے کہ عورت کی نسل سے یہ پدائش کا بتانا اس لیے مقصود ہے کہ لکھا ہے کہ عورت کی نسل سے نجات دہندہ آئے گا اب یہ اصل بات ہے نجات دہندہ آئے گا عورت کی نسل سے نجات دہندہ آئے گا اور وہ کیا کرے گا وہ یہ کرے گا کہ جو دشمن ہے شریر ہے جس نے اُبھارا دھوکا دیا گناہ کی طرف لے جانے کے لیے اس کی بادشاہت کو اس کے اختیار کو ختم کرے گا اور انسانوں کے لیے نجات کا عبدی نجات جو مکمل نجات ہوگی ہے برانیوں کا مصنف کہتا ہے جو اس کے پاس آتے ہیں ان کو پوری پوری نجات دے سکتا ہے تو جو تصور ہے تڑسم کا دیگر ادیان میں بھی یہ تھا کہ جب بدی بڑھ جاتی ہے تو پھر اس بدی کو ختم کرنے کے لیے ایک عشور جو ہے خدا جو ہے وہ آتا ہے تو اگر آپ گیتہ پڑھیں تو وہاں پر بہت ہی واضح طور پر لکھا ہوا ہے گیتہ چوتھا چپٹر ہے اس کے سات اور آٹھ آئے میں کہ پرمیشور عشور آتا ہے کیا ختم کرنے کے لیے گناہ ختم کرنے کے لیے بدی ختم کرنے کے لیے اور جب یسو مسیح آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں لوکا کی انجیل میں کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈ رہے اور نجات دینے اس سے مراج جو گناہ میں کھو گئے ہیں ان کو نجات دینے کے لیے یسو مسیح آیا ہے اب مسیح کا تجسم کیوں ضروری ہے یہ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہودی شریعت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں اب عشور آتا ہے لیکن کیا وہ گناہ کو ختم کرے گا جو گناہ کی قید میں ان کو ازاد کروائے گا لکھا ہے گناہ جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے خدا نے نظام دیا تھا یہودی اگر آپ یوم کفارہ کو جانتے ہیں تو یہودیوں میں یہ تھا کہ یوم کفارہ پر قوم کا اور پھر جو سردار کہن ہوتا تھا گناہ کا کفارہ کفارہ کا مذہب ہے ڈھانپنا اور عیوزی یہ دونوں معنوں میں لفظ کفارہ استعمال ہوتا ہے اسلام قرآن پڑھ لیجئے وہاں پر کفارہ موجود ہے یہودیت میں کفارہ موجود ہے اور یہی لفظ آپ کو مسیحت میں ملے گا تو لکھا ہے پرمیشور آتا ہے بدی کا خاتمہ کرنے کے لیے لیکن یہودی صحایت یہ بتاتے ہیں کہ گناہ کو دور کرنے کے لیے قربانیوں کا نظام دیا گیا اور جب مجسم خدا آئے گا تو وہ کیا کرے گا وہ گناہ کو بدی کو دور کرے گا اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو وہ پھر جو پرمیشور ہے اس کا آنا قدا کا آنا کفارہ نہیں ہے جس کا مقصد کے لیے وہ جسم لے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو یوم کفارہ پر دو برے لیے جاتے تھے اب ایک جو برہ تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا جنگل میں اور ایک کو قربان کیا جاتا تھا جب یوہنہ جنابِ مسیح کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو خدا کا برہ جو جہان تھا گناہ اٹھا لے جاتا ہے اور یوہنہ یہ کہتے ہیں کہ کلام تھا کلام مجسم و خدا اگر آپ یونانی فلسفے کو جانتے ہیں یونانی متحیالوجی کو جانتے ہیں تو وہ لفظ استعمال کرتے تھے لگاؤس لگاؤس کا مطلب ہے ذہن یا حکمت یا خدا اور جب جنابِ یوہنہ متعارف کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا کلام ہی مجسم وہ یہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں لگاؤس تھا لگاؤس تھیوں کے ساتھ تھا تھیوں خدا اور تھیوں ہی اور لگاؤس ہی خدا تھا اس سے مرادی ہے کہ آپ وہ خدا جو گناہ کے کفارے کے لیے آئے گا وہ روپ لے گا انسانی روپ لے گا اور میرے لیے ایک بدن تیار کیا گیا اور میں آیا ہوں میرے بارے میں لکھا ہے اور یہودی صحیح یہ کہتے ہیں کہ گناہ کی قربانی کے لیے خون بہانہ ضروری تو برز زبا کیا جاتا تھا اور جب ہم یہ سایہ کی کتاب کے 53 میں آتے ہیں تو 53 میں یہ سایہ واضح طور پر بیان کرتے ہیں جنابِ مسیح کو اور جنابِ مسیح کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ گناہوں کو اٹھا کر لے گیا ہے اور پھر یوہنہ پہلے خط میں وہ کہتے ہیں وہ نہ صرف جو خدا کے لوگ ہیں ان کا صرف کفارہ ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا نسلِ انسانی کا کفارہ ہے اور اگر کسی پر یہ سمجھ نہیں آتی تو قرآن کا چیپٹر 3 یا اس کی 55 پڑھ لیجئے وہاں پہ لکھا ہے اور پھر آپ اگر یوہنہ کی انجیل اس کا سترہ باب پڑھ لیجئے آپ قرآن کی 355 اور یوہنہ سترہ باب پڑھئے تو یہ راز آپ پر کھل جائے گا کہ یسو مسیح عبدی کفارہ ہیں ہمیشہ کے لیے کفارہ ہیں نسلِ انسانی کے لیے جو گناہوں میں جکڑی ہوئی ہے اس لیے تو جب یسو مسیح کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں اس لیے آیا کہ ابنِ آدم خوئے وہوں کو ڈھونڈے اور نجات دے نجات کے لیے خون ضروری اور یسو مسیح نے جب صلیب پر اپنا خون بہایا تو انہوں نے کہا تھا تمام ہوا کیا تمام ہوا پرمیشور جو جسم میں آ کر گناہ کا کفارہ دے کر انسان کو بچانے کے لیے کام کرنا چاہتا تھا خدا وہ انہوں نے مکمل کر دیا اس لیے جب صلیب پر کہتے ہیں تمام ہوا تو پھر وہ کہتے ہیں جو نجات کا کام ہے وہ مکمل ہو گیا تو تجسم جسم میں پاک خون چاہیے تھا اب یہ بھی میں آپ کو بازے کر دوں کہ جو کامل قربانی ہے جو یہودی شریعت میں ہمیں قربانی کا تصور ملتا اس میں یہ تھا کہ بار بار لوگ جب گناہ کرتے تھے تو بار بار قربانی لانی پڑتی تھے لیکن انسان کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسا متبادل مہیا کیا جائے کہ انسان کو بار بار جو قربانیوں کا سلسلہ ہے اس سے چھڑا لیا جائے اور یہ خدا کی محبت ہے اب رومیوں کا مصنف اس کو لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے مسیح ہماری خاطر مہا تو اس بیت کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ تجسم کو سمجھے کہ خدا خود جسم لے کر انسانوں کو جو گناہ پر خود غالب نہیں آسکتے گناہ کے گریفت سے وہ خود بچ نہیں سکتے ان کے پاس طاقت نہیں ہے نہ کسی اور کے پاس طاقت ہے وہ ضروری ہے کہ اس کے لیے پاک خون جو خدا کے غزب کو جو گناہ کے سبب سے ہے اس کو دور کریں اور میں چاہوں گا اگر بائبل آپ کے پاس ہے تو فائنل ڈیسیجن ہے وہ ذرا آپ پڑھ دیجئے ہمارے لیے اور پھر میں چاہوں گا اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا میں چاہ رہا تھا اپنا جو آپ بتا رہے ہیں اس کے والے ہاں جی مجھے بتا دیئے میں پڑھ دیتا ہوں والا یہ یوہنہ کی انجیل کو اگر آپ دیکھیں تیسرا باب ہے اس کی سولہ ستھرہ اور اٹھارہ آج پڑھ دیجئے اور یہ اور پھر اس کے بعد اگر آپ یوہنہ کی انجیل کا بیسوں باب اور اکتیس پڑھ دیجئے تو یہ بہت ہی زبردست ہوگی یوہنہ سترہ اور اٹھارہ میں پڑھ دیتا ہوں یوہنہ تیس تیس تین باب کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لیا اب یہاں پر لفظ ایمان آگیا ہے اور یسو مسیح پر ایمان کی بات کی گئی ہے اب جو خون دیا جاتا تھا جو برہ دیا جاتا تھا ایمان یہ تھا کہ اس برے کے زبا ہونے سے جب اس کا خون جو ہے وہ چھڑکا جائے گا قربان گاہ پر تو انسان جو ہے گناہ تو انسان نے کیے ہیں لیکن زبا برہ ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے انسان کو تو یہاں پر فائنل ہو گیا کہ جو ایمان اس قربانی پر نہیں لاتا اس کے لیے سزا کا حکم ہے سزا کا حکم کیا ہے باغ عدن میں دیکھئے قرآن پر لیجئے آپ بائبل پر لیجئے باغ عدن میں کیا ہوا گناہ ہوا اور گناہ نے کیا کر دی سپریشن کر دی کن کی جناب آدم اور ہوا کی اور اب اس سپریشن کو دور کرنے کے لیے یسو مسیح آیا اسی لیے مسیح فرماتے ہیں راہ حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا کیوں چونکہ موجسم ہو کر جس نے کامل قربانی دے دی ہے اس کے علاوہ کوئی اور قربانی ہے نہیں وہ بہت سی قربانیاں موجود ہیں آج بھی لیکن کوئی بھی قربانی آپ کو مکمل نجات اور خدا سے ملاب نہیں کروا سکتی اگر کوئی شخص کسی کے پاس پوری دنیا میں کسی کے پاس پوری دنیا میں کوئی ایسی قربانی ہے تو ڈاکٹر ڈینیل گاسپل نیٹ ورک پر لائف ہوتے ہیں ہر جو میں پاکستان کا وقت ہے نو بجے رات انڈیا کا ہے ساڑھے نو بجے یورپ کا ہے شام پانچ بجے میں ساری دنیا کے علماء کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے گفتگو کیجئے آپ اپنی سکریپچرز لے آئیے ہم اپنی سکریپچرز لے آئیں گے اور پھر آپ کی سکریپچرز جن زبانوں میں ہیں اور ہماری جو کتب جن زبانوں میں ہیں ان زبانوں میں ہم بات کر لیں گے تو یہ سمسی کے علاوہ کوئی ایسی قربانی ہے نہیں جو آپ کو خدا تک پہنچا سکے اسی لیے کرسمس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ آپ تجسم کو سمجھئے اور اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ نحال ہو جائیں گے اور خوشیاں صحیح خوشیاں منائیں گے خالی عام خوشیاں نہیں منائیں گے ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں کچھ واقعی ہمیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارا کرسمس ہے یہ ہم پچی دسمبر یا چھبی دسمبر یا کچھ بھی دن کو نہیں ہماری کوئی بھی ہم اس کو ویلوی دیتے یہ تو ایک متفقہ فیصلہ بھی ہے اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ بھی درست یہ جو دن ہے وہی ہیں لیکن سب سے بڑی ہم جو مناتے ہیں وہ یہ جو ڈاکٹسا بتا رہے ہیں وہ کربانی مناتے ہیں وہ بات مناتے ہیں وہ ہماری عید ہے کہ ہمیں خدا نے اپنا عرفان عطا کی اپنی پہچان عطا کی اپنی ریولیشن دی یسو المسیح کی شکل میں اور جیسے ابھی ہم نے حوالہ جات پڑے اچھا ڈاکٹسا ایک سوال ہے جو میرے جیسے اور بھی لوگ کر سکتے ہیں کہ یہ شکل ہے یعنی کہ دیکھنا ہمیں انسانوں کو جبکہ ہم تو ہم دیکھی چیزوں پر ایمار رکھتے ہیں پھر خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تک کہ خدا تو کسی کو کسی کو ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے اپنی آنکھ سے اس لیے خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا ایک اپنا کالمہ جو ہے وہ ایک جسم کی شکل میں لے کے آگے تاکہ ہم میں اور آپ سارے دیکھ سکے پوری دنیا دیکھ سکے تو ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ یہ جو ہیں یہ جو ہندو ہیں یا دوسرے مذاہب ہیں قبروں کو پوچھتے ہیں ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ وہ قبر کو پوچھتے ہیں یا ان کے پیچھے بھی کوئی سٹوری ہے یہ ایک سوال آپ کو سمجھ آگے میرے سوال کی